نماز کو صرف ایک ڈرلمت سمجھئے نماز اللہ سے ملاقات کا نام ہے ہمیں نماز سے کیوں نہیں سبر آتا ہمیں نماز سے کیوں فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ ہم کھڑے ہوتے ہیں اور بلا سوچے سمجھے ختم کر دیتے ہیں نماز ہے اللہ سے ملاقات اچھا آپ پریشان ہیں آپ کے میاں سے جگڑا ہوا میاں بہت بولے ناجائز بولے ظلم کر کے چلے گئے ٹھیک ہے آپ رنجیدہ ہیں بہت پریشان ہیں آپ کی اممہ آگئے یا بہن آگئے اب کیا ہے آپ بیٹھیں آپ شکل دیکھ کی پتا چل جاتا ہے اپنوں کو پتا چل جاتا ہے کیا بات ہے تم پریشان ہو نہیں امی نہیں اچھا بتاؤ کیا بات ہے اب آپ شروع ہوئی سارا قصہ کہہ دیا کہہ دیا امی نے کہا اچھا چلو کوئی بات ہے ساروں کے میری ایسے کرتے ہیں تیرا باپ بھی ایسے کرتا تھا کیا ہوگا ریلیکس ہو جائیں گے کیوں ریلیکس ہو ریلیکسیشن پوائنٹ کیا ہے کہہ دینا آپ سہی کہہ رہے ہیں میرے جیسے اور لوگ ہیں یہ پتا چلتا ہے لیکن بنیادی بات یہ ہے کہہ دینا جب تک وہ اندر رہتا ہے وہ پکتا رہتا ہے پھوڑا دیکھے سب ہی نے دیکھے ہیں پھوڑا جب تک اندر رہتا ہے پکتا رہتا ہے جب پھٹ کر بے آتا ہے تو شفا ہو جاتی ہے تو یہ پھوڑے ہی ہیں وہ غالب کہتا ہے دیکھا آخر کو نہ پھوڑے کیتا نہ پھوٹ پڑے ہم بھرے بیٹھے تھے کیوں آپ نے چھڑا ہم کو تو انسان کے اندر وہ غم پکتا رہتا ہے اس کو پکنے سے روکنے کا طریقہ کیا ہے باہر نکال دینا آپ صحیح کہہ رہے ہیں مگر پرنالا کس پہ پھینکنا ہے there are two ways there are two ways یا تو آپ اپنے گھر کا پرنالا بنا لیں اور اس کو گلی میں چھوڑ دیں آتے جاتے کے اوپر گند پڑتا رہے اور آپ ہر وقت لڑتے رہے ہم ہر وقت لڑتے رہے تو انہیں چھینٹے ڈال دی تو انہیں چھینٹے ڈال دی وہ آپ کو انٹیں مارے آپ اس کو پتھر مارے الحمدللہ there is a way of life دوسرا طریقہ اور ہے آپ اس کو زمین دوز بنائیں ہے نا اور اس کو پھینکے وہاں جا کر جو اس کا مقام ہے وہ ختم ہو وہ absorb ہو جائے گا ختم ہو جائے گا جو طریقہ کار ہے کلین آؤٹ ہو جائے گا کسی کو پتہ نہیں چلے گا سب کہیں گے کتنا ساف ستھرا گھار ہے اب یہی بات ہے ہمارے اندر پر جو گند ہے جو تڑپ ہے جو لاوہ پکر ہے جو ہمارے اندر پس بھری ہوئی ہے وہ نکالنی تو ہے نہیں نکالیں گے تو ہم مریض ہو رہیں گے ہمیں بخار چڑھا رہے گا کیا ہوتا ہے دانہ نکلا ہے کبھی کس کس کو نکلا ہے سب کو ہی نکلا ہے سب کے ماضی کی یاد ہے اچھا جب دانہ پکرا ہوتا ہے تو بخار چڑھا ہوتا ہے موہ بنا ہوتا ہے ٹانگ کھیج کے چل رہے ہوتے ہیں لنگڑے لنگڑے پھیر رہے ہوتے ہیں کوئی بات کرتا ہے کٹ کھانے کو دوڑتے ہیں کیونکہ تکلیف ہو رہی ہے نا سرخی بڑی ہوتی ہے جی اس کے اردگرد تو سرخی ہوتی ہے لیکن چہرے پر بھی سرخی ہوتی ہے بخار کی وجہ سے جو اس کے اندر دانہ کبھی اگر آپ کو نکلا ہو گڑ جس کو کہتے ہیں وہ پکتا ہے نا پکتا ہے تو ایک عجیب قسم کی اس کے اندر پمپنگ کیفیت ہوتی ہے وہ جو اندر اندر تھرابنگ اس کی چل رہی ہوتی ہے وہ بہت گرم ہوتی ہے وہ اندر ایک آگ لگی ہوتی ہے درد اور گرمی وہ آپ کو بے چین رکھتی ہے ساتھ بخار بھی چڑ جاتا ہے ہلکہ ہلکہ اب وہ ٹانگ پہ دانہ نکلا ہوئے مگر دماغ گھوما ہوتا ہے بندہ کہتے ہیں کوئی ملے تو میں چیٹ پھاڑتے رکھتوں یہی کیفیت دل کی ہوتی ہے جب دل میں کسی کی بات چوبی ہے اب وہ پکی جا رہی ایک دانے کی طرح تھراب کا رہی آپ کے اندر اس کی اندر درد بھی ہے اور جلن بھی ہے اب آپ کہتے ہیں کون ملے کہ میں اس کے اوپر پھینکوں تو یہ کیفیت اگر آپ زیادہ دن رکھیں گے تو آپ مریض ہو جائیں گے اور اگر آپ پرنالے کا کیونکہ جس پہ چینٹے پڑیں گی وہی بولے گا جس پہ چینٹے پڑیں گی وہی بولے گا تو آپ کیا کہیں گے آلٹی میٹلی آپ کہیں گے سارا محلہ مجھ سے ہی لڑتا ہے سب کو مجھ سے ہی بہر ہے سارے میرے دشمن ہیں اور اپنے پرنالے کو نہیں دیکھتے کہ وہ سب کو گندا کر رہا ہے میرا پرنالے سب کو گندا کرے گا تو سارے مجھ بھی جڑیں گے مجھے کرنا کیا ہے مجھے اپنے پرنالے کا رخ بدلنا کیونکہ گاندھ بھی اندر ہے اور اس کو نکالنا بھی ضروری ہے پھر کیا کریں کیسے کریں نماز کے لیے جب کھڑے ہوں تو نماز کو صرف ایک ڈیوٹیو مت سمجھیں آپ یہ یقین رکھیں صرف یقین پیدا کرنے کی بات ہے جس وقت آپ اللہ اکبر کہتے ہیں اللہ اپنی ساری رحمت کے ساتھ آپ ہی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں جیسے آپ کی ماں آپ کے ساتھ بیٹھ کر آپ کی بات سنتی ہے وہ آپ کی بات سننے کے لیے متوجہ ہوتے ہیں مگر ہم بات کرنے کی بجائے اپنے ہی خیالوں میں مگن ایک رچول ادا کرنے لگ جاتے ہیں اللہ کہتے ہیں اچھا ہی تو متوجہ نہیں اسے کچھ نہیں کہنا تو کرنے دو جو کار جب آپ نماز شروع کریں اپنا ہر دکھ کہیں اللہ سے اردو میں کہیں آپ کی نماز کو کچھ نہیں ہوگا آپ اپنی زبان سے اپنا ہر دکھ کہیں اللہ سے اللہ آج یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوتا ہے کیوں ہو رہا ہے میں تھک گئی ہوں نماز میں کہیں قیام میں رکو میں سجدوں میں آپ کو کیا لگتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے طویل سجدوں میں کیا پڑھتے تھے صرف دباتے کرتے تھے اللہ سے ورنہ تو آپ نے لمبی لمبی دعائیں پڑھی ہوتی تو آتی اور آپ کتنی طویل سجدے کرتے تھے ہم آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں آپ نے اتنا طویل سجدے کرتے تھے کہ ایک دفعہ مجھے لگا مر گئے ہیں تو میں نے آپ کے پیر کانگ اٹھا ہلایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو مجھے ڈانٹا کے مجھے تنکیوں کا رہی تھی نماز میں تو کہنے لگی کہ میں نے کہا کہ میں معذرت چاہتی ہوں مجھے ریلسہ لگا ہے شاید آپ اتنا طویل لمبا سجدہ کریں شاید آپ رہے نہیں تو کیا کرتے تھے سجدوں میں اپنی ساری حاجتیں بیان کرتے تھے اسی طرح آپ دیکھیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وہ نماز پڑھ رہے تھے تو یعنی فرض نماز ہو گئی اس کے بعد سنتیں وغیرہ پڑھ رہے تھے تو ایک انساری بچہ بھی پڑھ رہا تھا تو اس نے جلدی جلدی سلام پھیرا اٹھ کر جانے لگے تو عبداللہ بن مسعود نے روک لیا نماز کے دوران ہی ہاتھ پکڑ لیا اس کا خود جب نماز سے اب وہ بچہ رک گیا سمجھ گیا انہوں نے مجھے رک گیا جب سلام پھیرا تو کہنے لگے بطیجے تمہیں اللہ سے کچھ نہیں چاہیے تمہیں کوئی حرجت نہیں تھی کہ تم نماز میں مانگتے تمہیں اتنی جلدی نماز پڑھ لی تمہیں اللہ سے کچھ بھی نہیں طلب کرنا تھا خدا کی قسم ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ تمہیں جوتے کا تسمہ بھی درکار ہے تو اللہ سے مانگو تمہیں آٹے کا نمک بھی چاہیے تو اللہ سے مانگو تو میں تو نماز میں اپنے ضرورت کی ساری چیزیں مانگ کر اٹھتا ہوں تمہیں اتنی جلدی نماز کسے پڑھ لی اس بات کا مفہوم سمجھ آتے کیا ہے آپ جب نماز پڑھنے کھڑے ہوں اپنے سارے دکھ اللہ سے کہیں اپنی ساری حاجتیں اللہ سے کہیں اللہ میرا میاں بدمزاج ہے وہ کب صحیح ہوگا اللہ میرا بچہ میری بات نہیں سنتا کس دن سنے گا بس اب کر دیں آپنا آپ نے نہیں کرنا کس نے کرنا اللہ میری ماں نے یہ کیا میرے بھائی نے یہ کیا یہ دکھایا یہ گامایا بس میرے دل پہ ہاتھ رکھیں مجھے سہار دیتے بہت ہو گئی بلکل جس نے کیا آپ جس طرح تفصیل بتاتے ہیں اپنی ماں کو اسی تفصیل کے ساتھ اپنے رب کو بتا کر دیکھیں وہ ستر ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ سنتا ہے وہ پوری توجہ سے سنتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت تم کہتے ہو یا ربی اللہ فرماتا ہے لبائی کیا آپ دی میں موجود ہوں میرے بندے ہم کہتے نہیں ہم کہتے ہیں کوئی وظیفہ ہو کہ اللہ ہمارے کابو میں آجا اور ہم کہیں کہ ماذا اللہ وہ جیسے جن کو کہتے ہیں کہ گھر بنا تو وہ بنا دے ایسے نہیں ہوتا اللہ سنتا ہے اور فوراں حکم بھی جاری کر دیتا ہے کہو تو صحیح ہم کہتے ہی نہیں اللہ جی میرے دل میں یہ دکھ ہے یہ دکھ ہے نکال دے میرے دل پہ ہاتھ رکھ دے اس کو سیدھا کر دیں آپ کبھی کہہ کر تو دیکھیں آپ دیکھیں دل پر کیفیت کیا اترتی ہے میں آپ کو گیرنٹی سے کہتی ہوں پوری زمانت کے ساتھ دل پر ہاتھ رکھا جاتا ہے دل کو اسی وقت قرار آتا ہے ایک بار نہیں ہر بار میں نے اسی آزمایا ہر بار صحیح پایا کہ جیسے کہتے ہیں اللہ جی میری بات سو گئی ہے میرے دل پہ ہاتھ رکھ دیں مجھ سے اب برداشت نہیں ہو رہا مجھے اس چیز کی سہار دے دیں یا مجھے اس بندے سے نجات دے دیں کچھ تو کریں میرا دل تھک گیا بس اب میرے دل کو رپیئر کر دیں ایسا ہاتھ رکھا جاتا ہے کہ اس کے تھندک آپ کو محسوس ہوتی ہے کہ میں آپ کو کوئی پیری فقیدی کی بات نہیں بتا رہی میں آپ کو حقیقت بتا رہی ہوں میں نے پہلی دفعہ ایک غم میں جب یہ دعا کی دعا یہی پڑی ناللہ ہے وینہ علیہ راج دنیا غم میں پڑھنی چاہیے اور میں نے ساتھ یہ دعا کی کہ اللہ جی بس میرے دل پہ ہاتھ رکھ دیں مجھے لٹرلی ایک تھندک کی کیفیت محسوس ہوئی تب پہلی دفعہ اور ہمیشہ ہوتی ہے جب بھی میں مانگتی ہوں میں مانگنے میں ڈیلے کروں وہ میرا مسئلہ ہے میری غلطی ہے لیکن جب میں مانگتی ہوں تو مجھے رسولی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آگئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمائے میں نے خواب میں اپنے رب کو دیکھا اور میرے رب نے اپنا ہاتھ میرے سینے پر رکھا اور میں نے اپنے رب کے ہاتھ کی تھندک محسوس کی لٹرلی مجھے ایسے لگا کہ میرے دل پہ تھندک پھیل گئی ہو کسی نے میرے دل پہ ہاتھ رکھ دیا ہو یہ لٹرل کیفیت تھی اور اس کے بعد میں نے اسے ہر اس موقع پر آزمایا جب میں نے اپنی تکلیف پہ اپنے رب کو پکارا جب بھی میں نے کہا کہ اللہ جی بس میرے دل کو سنبھال لیں مجھے قوت دیں مجھے سہارا دیں ہمیشہ وہ تھندک مجھے ملی ہے آپ کو کیوں نہیں ملتی اس تھی کہ آپ مانگتے نہیں آپ کو لگتا ہے نہیں اللہ کہاں ہمارے لئے تکلیف کرے گا اللہ کرتا ہے اللہ کو اپنا ایک ایک بندہ پیارا ہے آپ سب اللہ کو پیار دیں آپ کو اس بات کے یقین نہیں آتا کیوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم سہرہ میں ہو اور تمہارا سارا سامان ایک اونٹ پر لدہ ہوا ہو وہ اونٹ رسی چھڑا کر تم سے بھاگ جائے اور تم اسے تلاش کرو 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 ناکام ہو جاؤ اور تمہیں ہو کہ بس اب میں مر جاؤں گا کیونکہ میرے پاس کچھ نہیں رہا اور تم موت کی انتظار میں پتھر پر سر رکھ کے لیڑ جاؤ اور وہ اونٹ خود بہت آ کر تمہارے پاس کھڑا ہو جائے تو تم کتنے خوش ہوگے صحابہ نے کہا بے انتہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا مجھے اس رب کی قسم جس نے مجھے حق دیکھ کر بھیجا ہے تمہارا رب ایک بندے کے پلٹنے سے اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے کیا مطلب اس کا کیا اللہ کی خدا ہی بھڑ جاتی گی ہمارے پلٹنے سے وہ تو ہے ہی خدا وہ تو ہے ہی رب اسے پیار ہی تتا ہے اس پیار پر اعتبار کریں لہٰذا جب نماز میں کھڑے ہوں کم از کم دن میں ایک نماز میں ضرور عشاء ہو فجر ہو جس میں آپ کے پاس وقت ہو کیونکہ زہر اثر اور مغرب تو عام طور پر بھاگا دوڑی کی نمازیں ہوتی ہیں اس میں تو ہم صرف نماز ہی پڑھ پاتے ہیں لیکن کم از کم ایک نماز جس میں آپ کو سکون ہو اس نماز میں آپ اپنا سارا دکھ اللہ سے کہہ دیں اور جس نے ابھی تک نہیں کہا اور اس کے دل پر بہت بوجھ ہے ایک کام کریں کریں اور پھر مجھے بتائیں لیکن کیے بغیر سوچ کے کہ نہیں کچھ نہیں ہونا وہ غلط ہے دو رکعت نفل حاجت پڑھیں دو رکعت نفل پڑھیں حاجت کی نیت سے اور اس نفل کے دوران نماز کے دوران قیام میں سجدوں میں اپنی زندگی بھر کا سارا دکھ اللہ سے کہیں جو آپ کہنا چاہتے ہیں سب کچھ کہیں اور کہیں اللہ جی یہ نماز اسی لئے پڑھ رہی ہے کیونکہ اصل میں آپ کا دل سانس نہیں لے پاتا آپ اتنا بوجھ اس کے اوپر لات دیتے ہیں اگر آپ پر ضرورت بردائج سے زیادہ بوجھ ہو جائے تو کیا ہوگا ہاپیں گے قدم قدم پر سانس لینے میں دکھت ہوگی وہ دل کی بھی یہی کیفیت ہوتی ہے وہ گھٹنے لگتا ہے لہٰذا پھر وہ اپنا کام نہیں کر پاتا ہمیں تھکن محسوس ہونی لگتی ہم کہتے ہیں ہم تھک گئے ہیں میں تھک گئی ہوں میں زندگی سے تھک گئی ہوں لہٰذا بعض اوقات بچے بھی کہتے ہیں کہتے ہیں مایوس بچے ایک خاتون کے میاں بہت سخت ہیں اور گھر کا ماحول بہت ڈپریسنگ ہے تو اس کا بچہ کہنے لگا پانچویں کلاس کا کہ امی میں کیوں زندہ ہوں زندگی کیا آئی میں کیوں زندہ ہوں میں کیوں ہوں یہ کیا ہے یہ دل کی تھکن ہے وہ مسلسل ڈپریشن لے کر بچے کا دل بھی تھک گیا حالانکہ بچوں کے دل نورمالی نہیں تھکتے کیونکہ وہ چیزیں جمع نہیں کرتے یہ ہم سالی عمر جمع کرتے ہیں تین تیس چونتیس چھتیس سال وہ دل کے اوپر تین تیس چونتیس چھتیس سال کا بوجھ لاتا ہوتا ہے تو دل پھر گدے کی طرح ہاپنے لگتا وہ کہتا ہے بس کر دو میں تھک گیا پھر ہم کہتے ہیں زندگی میں مزا نہیں ہے میں تھک گیا ہوں مجھے جینے کی ہمت نہیں ہے میں کچھ نہیں کر سکتا میں ہارا ہوا شخص ہوں ہارا ہوا وہ ہوتا ہے جو بے سہارا ہوتا ہے ہے نا اور مومن کا سہارا کونسا ہے کیسے کیسے پکڑیں گے تو دے گا نا اللہ رب کریم نے کہا نا جس نے انکار کیا تاغوت کا اور پکڑ لیا وہ سہارا کیا ہے اس سہارے کے نام اُرْوَتُ الْوَتْس کا اور اس کی کیفیت اور خصوصیت کیا ہے لانفیس آما لہا کبھی ٹوٹتا نہیں ہے وہ سہارا تھام لیا ہم نے تھامنا ہے سہارا تو ہے تھامنا ہم نے اگر ہم تھامیں گے تو بات چلے گی اب تھامنے کے لیے کیا کرنا ہے رابطہ بنانا ہے کونیکشن پیچھے والٹی جا رہا ہے یہاں سوچ بھی لگے ہوئے ہیں اگر سوچ کونیکٹی نہیں ہے پیچھے مین تار کے ساتھ بل جلے گا نہیں جلے گا کونیکشن 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 کیسے آئے گا کونسا تار ڈالے نماز نماز ہم پڑھتے ہیں فائدہ نہیں ہوتا کیوں کیونکہ نماز صرف ڈیوٹی کا نام نہیں ہے ڈریل کا نام نہیں ہے کام بھی کریں اگر آپ نے تار اُلٹ جوڑ دیا تو کام نہیں ہوگا دھماکہ تو ہو سکتا ہے انرجی نہیں مل سکتی تو تار کو صحیح جگہ پر جوڑیں اور نماز میں کھڑے ہو کر اپنے سارے رنج بیان کریں اور جس کے دل پر پچھلے کئی سالوں کا بوجھ ہے وہ پلیز میرے کہنے پر ایک دفعہ کر کے دیکھیں دو رکعت نماز پڑھیں اور اللہ سے کہے سارے دکھ اس نماز میں بیان کرنے نماز کے بعد نہیں نماز کے اندر واقع اللہ اکبر سے السلام علیکم تک اللہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے پوری طرح جب تک آپ توجہ نہیں ہٹاتے اللہ توجہ نہیں ہٹاتے لہٰذا اس دوران میں رکوب میں قیام میں سجدے میں اللہ سے بات کریں اپنا ایک ایک دکھ بیان کر دیں اور پھر اللہ سے کہیں اللہ جی تنے سالوں سے ان دکھوں کو میں پال رہی ہوں بس اب آپ لے لیں اور میرے دل کو صحیح کر دیں میرے دل کا بوجھ اٹھا لیں میں نے یہ سب آپ کو سونپ دیا اب اس پر جو فیصل آگو کرنے ہیں آپ نے کرنے ہیں میرے لئے بھی اور ان کے لئے بھی جن سے مجھے شکایت ہیں جو فیصل آگو کرنے آپ نے کرنے میرے دل کو رپیر کر دیں میرا دل جو ہے اس کو صحیح کر دیں پتہ بات کیا ہے آپ کوئی پودا کبھی اگایا ہوگا زندگی میں پودے کے ساتھ کبھی جڑی بوٹی اگایا یا یہ برساتی پودے اگایا آپ کھاڑ دیتے کیوں وہ لیونگ ٹھنگ ہے کیوں کھاڑتے وہ بھی تو پودا ہے وہ اس کی طاقت وہ اس کی طاقت آپ کے دل کی جو انرجی ہے آپ کے دل کے اندر دل کیا ہے دل سے مراد پمپ نہیں ہے دل سے مراد وہ مرکز ہے جو حواس کا مرکز ہے ٹھیک ہے دل ایک ٹرم ہے اس سے مراد ہے ہمارے ذہن کی ساری حصیات کا مرکز تو وہ جو مرکز ہے وہ پورے جسم کو پٹینشل دیتا ہے تو اس کے لیے اس کے اپنے اندر زخیرہ ہونا چاہیے نا انرجی کا ریزارو ہونا چاہیے جب ہم یہ ساری انرجی کی دکھ لینا شروع کر دیتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ دکھ ایسے ہی تہہ دل کے اندر نہیں دکھ تو آپ کے خون سے پلورش پاتا ہے یہ تو خون آشام بلا ہے جو آپ دل کے اندر رکھ لیتے ہیں سنبھال کے میری ابو مرے میری امی مری میرا بھائی مارا اب دس سال گزر گئے پندرہ سال گزر گئے بیس سال گزر گئے خود ماں باپ بند گئے اس دکھ کو رکھا ہے دل کے اندر اب وہ دکھ اتنے سالوں سے کیسے پل رہا ہے آپ کا خون چوز کر وہ ایک خون آشام بیماری ہے وہ آپ کے اندر کی ساری انرجی لینا شروع کر دیتا ہے آپ کے اندر جتنی پوٹینشل ہے وہ اس نیگٹیو چیز کو پالنے پر لگ جاتی ہے اور پوزیٹیو کاموں کے لیے آپ کے پاس انرجی نہیں بچتی تب ہی آپ کہتے ہیں میں کچھ نہیں کر سکتی میرے بس میں کچھ نہیں ہے میں تو تھک گئی ہوں مومن نہیں تھک سکتا کیوں پہلی بات مومن کا اللہ کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے وہ اپنے رابطے میں جب کھڑا ہوتا ہے نا اپنے ڈیلی کے دکھ اللہ کو پارسل کرتا رہتا ہے اللہ ان دکھوں کو خود ہی ختم کر دیتے ہیں اور دل کو پھر رپیل کر دیتے ہیں اگر ایسا نہ ہوتا تو امیدیاء کرام علیہ السلام جتنے بھی گزریں وہ دنیا کے سب سے ڈپریس لوگ ہوتے ہیں کیونکہ جتنی بے وقتی ان کی ہوئی جتنی ناقدری ان کی ہوئی کسی کی نہیں ہوئی اور جتنے بے لاؤس وہ تھے لوگوں کے لئے کوئی نہیں تھا لیکن آپ دیکھیں وہ ہمیشہ ہستے رہتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کیسا تھا متبصم ہر وقت چہرے پر تبصم رہتا تھا کونسی خزانے میں لے ہوئے تھے اتمنانِ قلب کا خزانہ اللہ سے رابطہ رکھیں روز کا روز اپنا سارا دکھڑا رو دیا کریں اور اگر جمع ہو گیا ہے تو ایک دفعہ اس سے جان چھڑائیں پھر آئندہ روٹین بنائیں روز ایک نماز میں اپنا سارا غم کہہ دیں اللہ پہ ڈال دیں ساری بات اس طرح آپ کو نماز کی گولی جو ہے وہ سالٹ پروائیڈ کرے گی جس کا نام سبر ہے آپ کے اندر سہار آئے گی آپ مضبوط ہو جائیں گے کمزور آدمی کو اگر کوئی ایک تھیلہ پکڑاتا ہے تو وہ چیخنے لگتا ہے مضبوط آدمی کو اگر بوقت پتھر بھی ڈھونے پڑتے ہیں وہ ڈھو لیتا ہے اپنا راستہ کھول لیتا ہے دیکھیں نا ایک بندہ سڑک پہ جا رہا ہے ایک خاتون ہے مرد ہے کوئی بھی ہے سڑک پہ آگے کسی نے ایک تھیلہ پھنک آگا ہے ٹھیک ہے اب گاڑی نکال نہیں ہے یا کچھ چل کر جانا ہے پتھر گرے ہوئے ہیں پتھر سے رستہ بلوک ہویا ہے گاڑی نکال نہیں ہے وہ ایک ایک پتھر کر کے پتھر اٹھا کر پھینکتا ہے گاڑی نکال کے لے جاتا ہے دو ہی طریقے ہیں یا بیٹھ جاؤ یا کر لو جس میں قوت ہوگی وہ پتھر بھی ہٹا لے گا اور جس میں قوت نہیں ہوگی نہیں اٹھا سکتا وہ وہیں بیٹھا رہے گا اپنی منزل پر نہیں پہنچے گا رستے میں رکافتیں تو آئیں گے بارش تھی تھی نا اب جگہ جگہ پہ کیچڑا پانی ہے تو کیا کریں سڑک پہ بیٹھ جائیں نہیں اسی کیچڑا پانی میں سے گزر گھار آئیں گے کپڑے دھولیں گے چینج کر لیں گے وہ گندے کپڑے دھو کے ساف کر لیں گے چھوڑو چھنٹوں کا کیا ہے وہ تو جب گزریں گے تو پڑیں گے یہی لوگوں کے ربائی ہیں جو صحت مند لوگ ہوتے ہیں جب لوگ ان کے ساتھ مسbehave کرتے ہیں وہ ان کو ایسی مسbehave کو جیسے رستے میں پڑھنے والی چھنٹے گھار آتے ہیں کپڑے بدلتے ہیں ان چھنٹوں کو دھو کر سکون سے سو جاتے ہیں دفعہ کرو جس کے پاس جو ہے وہی دے گا جہاں اپنے اندر کمزوری ہوتی ہے وہاں پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ اتنی سی پانی کی جو نالی چل پڑی ہے بارش کے لئے سے وہ بھی دریائے بحر احمر لگنے لگتا ہے بندہ کہتا ہے پار کروں تو کیسے کروں اب موسیٰ کی چھڑی ہو اور رستہ پھٹے تو پار جاؤں جنگ لڑنا پڑتی ہے اپنے زورے بازو پر زندگی کے میدہ میں موجزے نہیں ہوتے اپنے زورے بازو پر راستہ بنانا پڑتا ہے آگے بڑھنا پڑتا ہے اس کے لئے ضروری ہے صحت اور صحت کے لئے جیسا کہ میں نے ارز کیا اصل علاج قرآن ہے یہ روٹ سے بیماری کو نکال دے گا اور آپ کے درد کی دوا ہے نماز نماز آپ کو وہ نمکیات فراہم کرے گی جو آپ کی درد کا ریلیف بنے گی ٹھیک ہے اب اس کے ساتھ ہمیں کچھ قوت بھی تو چاہیے